نوم والقلم وما يسکون اپنے آٹھ سالہ بیٹی کا نام آصفہ رکھیں گی کرناٹک انتخابات کانگریس کی پہلی فیرس میں صدہ رامیہ کا دب دباد داغیں کو بھی دیا گیا موقع دینی تعلیم کے فروغ کے لئے ہمیں اسے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے آئی ایس آئی میشن کا انکشاف روح تک سے ایجنٹ کی حراست زانیوں کے لئے میں جلات بننے کے لئے تیار ہوں سنتکار آنند مہندرہ کی ناراض کی مکہ مسجد بمدھمہ کا معاملہ پانچ ہندو ملزمین کو ملے راحت کو سرکار کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے تمیل نارو بیوانے لگائی بندی تو افسران نے پینچن دینے سے کیا انکار کٹھوہ انہوں نے معاملہ خواتین پر تشدد کے خلاف اٹھکڑی وی سیول سی سائٹی فرانسی سی صدر دین اسلام سمیت تمام تر مذہبوں کا احترام لازمی ہے برطانیہ کے گاؤں کو اپنے خریدار کی تلاش ہے مغرب شام پر دوبارہ حملے کی غلطی کی تو نتائج خطرناک ہوں گے روسی صدر کا بیان ٹرمپ اخلاقی طور پر نااہل عورت کو گوشت کا نو تھڑا سمجھتے ہیں سابی سربراہ ای ایف بی آئی کا بیان ایران مافیاؤں کا سرپرس فلسطینوں کی مدد فرض ہے شاہ اردن کا بیان فلسطینوں کا روپ دھار اسرائیلی ایجنٹس مستعاربین کا انکشاف ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کی تازترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نصر کرتے ہیں پہلی خبر بینگلور سے ہے کل شاہ میں ہاں کانگریس پارٹی کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے لئے جہاں اپنی پہلی امیدواروں کی فحریت جاری کر دی ہے تو وہی آج ایک پریس کانفرنس میں اسلدین اوئیسی نے کرناٹک میں اپنی پارٹی مجلس کو میدان میں نہ اتارنے کا فیصلہ لیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ کرناٹک کی مقامی پارٹی جی ڈی ایس کی حمایت کریں گے اور وہ کمار سوامی کو وزیراعلا کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کانگریس اور بی جی پی دونوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ان دونوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور اب یہ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ جی ڈی ایس کی مکمل حمایت کی جائے ادھر کانگریس کی جانی سے امیدواروں کی فہرز منظر عام پر لائے جانے کے بعد اکثر علاقوں میں کانگریس کی مختلف ایڈران کے حامی کارکنان کے مابین انتشار اور خلفشار کا ماحول ہے منڈیا میں کانگریس کارکنان نے اپنے حامی لیڈر کو ٹکلنا ملنے سے ناراض کانگریس دفتر میں توڑ پھن مچانا شروع کر دیا دو سو اٹھارہ سیٹ کے لئے اعلان کرتا ہے اس فہرز میں جملہ پندرہ خواتین کو ٹکٹ دی گئی ہے جبکہ لگ بگ قریب پندرہ مسلمان چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اسی طرح کارکڑا میں ادھر شٹی کو ٹکٹ نہ دینے سے ناراض کارکنان نے اپنے ناراض کی جتاتے ہوئے احتجاج کیا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ گوشتہ اسمبلی انتخابات میں جیت درج کرنے والے جملہ بارہ آراکین اسمبلی کو اس بار ٹکٹ نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے بھی کارکنان مشتہل ہیں اور مسکرہ آراکین اسمبلی کے حامی کانگریسیوں کا ماننا ہے کہ فیصلہ کانگریس کو لے ڈوبے گا ادھر کانگریس کے اندرونی حالات ایسے ہیں تو ادھر بی جی پی کی بھی فہرز تاج جاری ہو چکی ہے اور صبح ہوتے ہوتے اندر کی خانہ جنگی بھی منظر عام پر آہی جائے گی اس بیچ جیڈی ایس نے اپنے پتے پوری طرح ابھی تک نہیں کھولے ہیں مگر وہ مقامی تمام زیلی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں سے مل کر مضبوط گند بندن کے ساتھ میدان میں اترنے کی کوشش کر رہی ہے اس بار بظاہریں دکھایا جا رہا ہے کہ مقابلہ کانگریس اور بی جی کی درمیان ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بار کا مقابلہ سہر رکے ہوگا اب خبر منگلور سے کشمیر کی مظلوم آٹھ سالہ بچے عاصفہ کے نام پر نام رکھنے کا سلسلہ لگتا ہے جاری ہی رہے گا کیرلا کے ایک صحافی کے بعد اب منگلور کے کانگریس کارپوریٹر نے آج کانگریس پارٹی کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے آٹھ سالہ بچی کا نام عاصفہ کے نام سے بدل دیں گی انہوں نے اس موقع پر نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے عاصفہ کے ساتھ درندگی کے حدیں پار کرنے والے خاتیوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ لگانے والے آج خواتین کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی پارٹی کے لوگ گوشتہ انتخابات میں میرے ساتھ بھی برا سلوک کیا تھا ہندو کے نام پر کالک پوتنے والے ایسے لوگوں کی کئی ویڈیوز میرے پاس ہیں جنہوں نے نازبہ سلوک کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں ہے اس بربریت نے پورے ہندوستان کا سر نیچا کر دیا ہے ایسے ملزمان کو کڑی سی کڑی سزا ہونی چاہیے ایک آٹھ سالہ بچی کی ماں ہونے کے ناتی اس درد کو مستیز زیادہ اور کوئر محسوس کر سکتا ہے اسی وجہ سے میں نے فیصلہ لیا کہ اپنی بچی کا نام بدل کر آسی فارد ایک اور خبر کرناٹک سے کرناٹک کی دو سو پچیس رکنے اسمبلی کے لئے میں میں ہونے والے انتخابات کے لئے کانگریس نے اپنی پہلی فہرز جاری کر دی ہے کانگریس نے پہلی مرتبہ ایک ساتھ دو سو انیس امیدواروں کا اعلان کیا ہے اس میں وزیراعالہ سیدہ رامیہ کو چامنڈیشوری سے تو وہیں سیدہ رامیہ کے بیٹے ڈکر جتندر کو ورونہ اسمبلی سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے پانچ سیٹوں کو لے کر کانگریس نے فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اس فہرز پر سی ایم سیدہ رامیہ کا دباؤ صاف نظر آ رہا ہے ان کے سبی حامیوں کے نام اس میں شامل ہیں سی ایم سیدہ رامیہ ایک سیٹ سے ہی چناؤ لڑیں گے اس سے پہلے قیاس آ رہی یا کی جا رہی تھی کہ سیدہ رامیہ دو سیٹوں پر کھڑے ہوں گے کہا جا رہا تھا کہ سیدہ رامیہ شمالی کرناٹک میں ایک بیک اپ سیٹ رکھنے والے ہیں دراصل سیدہ رامیہ کو کچھ لوگوں نے آگاہ کیا تھا کہ بی جی پی اور جی ڈی ایس کی درمیان ڈیل کے چلتے چامنڈیشوری میں ان پر ہار کا خطرہ ہے پرمیشور بھی ایک سیٹ سے ہی انتقاب لڑیں گے پرمیشور دو سیٹوں پر کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن کانگریس صدر راہل گانڈی نے ان کی مانگ کو تھکرا دیا ہے اب خبر کولاپور سے اسلام نے تعلیم و تعلیم میں مشغولیت کو افضل ترین عبادت قرار دیا ہے امت کا شعار علم ہے علم کے لئے وقت خرچ کرنا مال خرچ کرنا نفل عبادتوں میں مشغولیت کے بجائے تعلیم و تعلیم کے لئے کوشش کرنا حلقہ لگانا افضل ترین عبادت اور جنت میں داتل کرنے والا عمل ہے اس لئے جمعیت علماء ریاستی سطح پر دینی تعلیمی بیداری کی مہم پوری طاقت سے چلا رہی ہے ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء مہاراشتہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے 29 اپریل کو دالعلم سونوری زلہ آکولہ میں دینی تعلیمی بیداری مہم کے عنوان پر منعقد ہونے والے صوبائی اجلاس عام کی تیاریوں کی زمن میں زلہ کولہ پور کے علاقے گوروارڈ میں منعقدہ جنسہ دینی تعلیمی بیداری مہم اور ہماری ذمہ داریاں سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ دینی تعلیم کے فروغ کے لئے ہم میں سے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے محلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو ترغیب دے کر ان بچوں کو مکتب بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے ذمہ داروں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ تعلیم سروے کے لئے جاری مہم کو کامیاب بنائے اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوگا کہ ہماری قوم کے کتنے بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں انہیں دینی مقاتب میں بھیجنے کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے اب خبر رہتک سے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے مشن ہنی ٹریپ کا انکشاف ہوا ہے رہتک پولیس نے اس معاملے میں گورو نام کے ایک شخص کو حراست میں لیا ہے گورو پر الزام ہے کہ اس نے آئی سی آئی سی آئی کے خواتین ایجنٹوں کو ہندوستان کے حساس مقامات کی آٹھارہ ویڈیوز بھیجی ہے گورو کے ذریعے انکشاف ہوا کی روپے کا لالچ دے کر تین لڑکیوں نے اس سے ہندوستان سے متعلق حساس مقامات کی معلومات حاصل کی آئی بی سی آئی ڈی اور رہتک پولیس کی مشتری کا کاروائی میں مسکرہ شخص کی حراست سے واضح ہوا ہے کہ آئی سی کے خواتین ایجنٹ نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہیں نوجوانوں کو اپنے جاری متاثر کرنے کے علاوہ پیسے کا لالچ دے کر معلومات بھی حاصل کی جاتی ہیں ملک تحفظ سے متعلق معاملہ ہونے کی وجہ سے پولیس اس میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتی پولیس کی طرف سے پورے معاملے کی ریپورٹ وزارت داخلہ کو بھیجی جا رہی ہے اس کے علاوہ ملک کی حفاظت میں لگی دیگر ایجنسیوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے فیلال سی آئی ڈی آئی بی اور رہتک پولیس مل کر اس معاملے کی انکشاف کر رہی ہے وہ حراست میں دیگر افراد کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب خبر ممبئی سے معروف سندکار آنند مہندرہ نے جمہو میں کٹوا اور انہا عبروریزی معاملات سے دلبرداشتہ ہو کر سوشل میڈیا پر زانیوں کے لئے جلاد بننی کی پیشکش کی ہے کہ میں ملک میں کمسن لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے والے زانیوں کو فانسی دینے کے غرصے جلاد بننے کے لئے تیار ہوں اس طرح انہوں نے ملک بھر میں جاری ناراضگی اور احتجاج میں خود کو رضاکارانہ طور پر شامل کر لیا ہے گوشتہ روز گجرات کے سورشہر میں کارسلہ لڑکی کا اسمدری اور قتل کی خبر کے بعد سنات مشتعل ہو گئے اور مہندرہ گروپ کے باسر سالہ چیئرمن آنند مہندرہ نے اپنے خاموشی توڑتے پر ٹویٹ کیا ہے کہ جلاد کا پیشہ قابل قبول اور قاہش کے مطابق نہیں ہے لیکن نوجوان اور کمسن لڑکیوں کی زانیوں اور قاتلوں کو فانسی پر چڑھانے کے لئے میں رضاکارانہ طور پر یہ پیشہ اختیار کرنے کے لئے تیار ہوں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں پرسکون رہنے کے لئے کافی محنت کرتا ہوں لیکن ہمارے وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے ان واقعات کی وجہ سے میرا خون کھول رہا ہے ان کے ٹویٹ کے بعد فوٹوگرافر عطل کاسبیکر نے کہا کہ اس معاملے میں آپ کو خطار میں لگنا ہوگا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے لئے تیار ہیں واضح رہے کہ کٹوہ اور انہوں کے بعد صورت میں آٹھ سالہ لڑکی کے عبر ریزی کی خبر آنے کے بعد پولیس اس کی تردید کر رہی ہے جس سے بھی عوام میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے آنکھوں کے تکلیف اور بینائی سے پریشان احباب کے لئے خوش خبری سی دی آئی کیر سنٹر کے نام سے نئے اسپیتال کا آغاز دنور میں ہو چکا ہے بہترین سہولیات کے ساتھ نئے سٹ اپ کے ساتھ اچھی طبیعی انداد پہنچائی جائے گی داکر آئی شاہ نازلین سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں اب خبر ممبئی سے حیدرباد کی تاریخی مکہ مسجد میں آٹھارہ میں دوہزہ سترہ کو ہونے والے دہشتگردانہ حملہ جس میں نو مسلم شہید اور پچاس سے زائد شدید زخمی ہوئے تھے کہ پانچ ہندو ملزمین کو آج خصوصی یہ نئی عدالت کی جانب سے باعزت بری کیے جانے پر اپنا تفسرہ کرتے ہوئے جمعہ علماء مہاراشترہ قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آزمی نے ممبئی میں اخبار نویسوں کو کہا کہ بمدھماکہ معاملے سے ملزمین کو ملی رہائی قومی تبتیشی ایجنسی نائی کی کوہتائیوں کا نتیجہ ہے کیونکہ مرکز میں بی جے پی قیادت برسر اختدار آنے کے بعد سے ہی نائی کے تیور بدل گئے تھے اور انہوں نے عدالت میں مقدمی کی امانداری سے پیر بھی نہیں کی گلزار آزمی نے کہا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں بھگوہ ملزمین اسیمانند اور دیگر کے اقبالیہ بیان کی روشنی میں مسلم نوجوانوں کو مقدمے سے باعزت بری کر کے پانچ ہندو دہشتگردوں اسیمانند دیویندر گپتا لوکیش شرما بھرت بھائی اور راجندر چودی کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا تھا لیکن آج خصوصی یا نئی عدالت نے ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر ملزمین کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا ہے گلزار آزمی نے کہا کہ وہ نماپلی کرمینل کوٹ کمپلیکس میں قائم خصوصی یا نئی عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن ہندوستان کے کروڑوں انصاف پسند عوام یہ چاہتے ہیں کہ قومی تفتیشی ایجنسی یا نئی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں ملزار آزمی نے مزید کہا کہ اگر حکومت نیچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گی تو متاثرین کی جانب سے جمعہ علماء ہائی کورٹ جانے کے لیے تیار ہے اب خبر تمیلناڈو سے تمیلناڈو میں ایک ستیہتر سال کے بیوہ کو پنچن دینے سے منع کیا گیا ہے الزام ہے کہ بیوہ نے بندی لگائی تھی اس کی وجہ سے سرکار افسران نے اسے پنچن دینے سے انکار کر دیا افسران کی دلیل ہے کہ خاتون بیوہ ہو کر بندی کیسے لگا سکتی ہے خاتون کی بہو کے مطابق جب وہ لوگ دفتر پہنچے تو متعلقہ افسر سو رہا تھا انہیں افسر کو پنشن فارم وغیرہ چیزیں دی تو اس نے کہا کہ ایک بیوہ بندی کیسے لگا سکتی ہے افسر نے بیوہ سے شوہر کی چتا کے راہ بھی سر پر لگانے کی بات کہیں اہل خانہ کی مطابق جب بڑے افسران سے اس شخص کی شکایت کی گئی تو انہوں نے بھی اس کی حمایت کر دی واضح کہ بیوہ کے شوہر الیکٹریکل اور کیمنیکل محکمے میں کام کرتے تھے بتایا جارہا کہ گھر والوں کی اقتصاد حالت اچھی نہیں ہے اب خبر بینگلور اور نئی دہلی سے بینگلور اور نئی دہلی میں طلبہ و طالبات اکلا نیز غیر سرکاری تنظیمیں سیول سیسائٹی کے عوام اور مختلف تنظیموں کے عوام نے مل کر کٹھوہ اور انہوں میں کمسن بچیوں کی اجتماعی عبرو ریسی اور قتل کے قصرواروں کو سزا دینے کا مطالبہ کرنے اور نفرت کی سیاست کے خلاف کل یہاں زبردست مظاہرہ کر کے متر پردیش کی یوگی حکومت اور کٹھوہ میں اسمدری کے ملزمان کی دفاع میں منعقدہ ریلی میں شامل ہونے والے بی جی پی کے دونوں وزراء کو فوری برخواست کرنے کے ساتھ ساتھ محلوکین کے اہل خانہ کو تحفظ دینے کی اپیل کی ہے نوٹ ان میں نیم کے بینر تلے بڑی تعداد میں سیویل سیسائٹی کے لوگوں نے یہاں پارلیمنٹ اسٹریٹ پر مظاہرہ کیا جبکہ بنگلور میں مختلف مقامات پر مظاہرے دیکھنے میں ملے اس موقع پر ایک اجتماع منعقد کیا گیا جسے مختلف مقررین نے خطاب کیا مقررین نے کہا کہ عبرو ریزی کے ملزمان کو بچانے اور ان نام عبرو ریزی کی شکار متاثرہ کے والد کی پولیس سراست میں موت میں یوگی حکومت کی ملوث ہونے کو دیکھتے ہوئے اسے فوری برخواست کیا جانا چاہیے کٹوہ میں بکروال کمیٹی کے آٹھ سالہ بچی کے عبرو ریزی اور قتل کے ملزمان کو بچانے کے لیے ہندو ایک تا منچ کی ریلی میں شامل ہونے والے بی جی پی کی دو وزیروں کو بھی فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہندو ایک تا منچ کے تمام حدد داران اور کارکنوں کو فوری گریفتار کرنے کا بھی مطالبہ رکھا گیا کٹوہ انہوں کی متاثرین کے اہل خانہ کو فوری طور پر تحفظ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کیس کی پیروی کے لیے سب سے زیادہ صلاحی طیافتہ استقاظ اور ٹیم کی خدمت مہیا کرانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اب خبر فرانس سے فرانسی سی صدر ایمینویل ماکرون کا کہنا ہے کہ اگر ہم اتفاق و سلوک سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین و اعتقاد کی حروریت کو قبول کرنا ہوگا ماکرون نے براہ راست نشریات کے دوران اخباری نمائندوں کے سوالات کا جواب دیا ملک میں مسلمانوں ہیٹ اسکاف کی استعمال کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دینے والے ماکرون نے کہا کہ دین اسلام خاص کر ہجرت اور آبادی میں اضافے کے بعد فرانس میں پھیلا ہے اس وقت ملک میں ساڑھے چار تا چھے ملین فرانسیسی شہری مسلمان ہیں انہوں نے واضح کیا کہ یہ دین فرانس کے لئے ایک نیا دین ہے تاریخ بھر کے دوران فرانس کا تعلق کیتھولک پروسٹینٹ اور یہودیوں سے رہا ہے شہریوں کے ایک بڑی اکثرت اس نئی روش سے قبضدہ ہے لیکن اگر ہم اتفاق و سلوک کے ماخور میں پرسکون زندگی گزارنے کی متمنی ہیں تو پھر ہم سب کو تمام تر مذہبوں اور عقیدوں کا احترام کرنا ہوگا فرانسیسی لیڈر نے بتایا کہ اس خوف کا موجب بننے والا دین اسلام نہیں بلکہ انتہا پسند ہے ہیڈ اسکاف والی ایک عورت کو دیکھنے پر آپ کیا محسوس کرتے ہیں تفصیلی جواب دیتے میں ماکرون کا کہنا تھا کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں عوام کو بھی ان کا احترام کرنا چاہیے اب خبر لندن سے برطانوی دال حکومت لندن سے چار سو بائنس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے گاؤں ایشٹی میرین کو تیس لاکھ برطانوی پاؤنڈ یعنی پچاس لاکھ ڈالر سے کم قیمت میں فروخت کے لئے پیش کیا گیا ہے گاؤں کا رقبہ ایک لاکھ مربع میٹر ہے اور اس میں ایک سو گھر ایک پارک اور ساحل پر لکڑی سے بنے دو سو پانچ چیلیٹس کے علاوہ بچوں کا پارک ٹینیس کوٹ ریسٹوران اور ایک فیول اسٹیشن بھی ہے سینٹ میرین ساحل پٹی پر واقع ہونے کی سبب چھٹیاں گزارنے کے حوالے سے ایک پرکشش مقام شمار کیا جاتا ہے مسکورہ گاؤں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر پیشٹو کا قصبہ واقع ہے جو اپنی تجارتی بندرگاہ کی سبب جانا جاتا ہے اس کے علاوہ سینٹ میرین برطانیہ کی جنوب مغرب میں واقع تاریخ شہر پلائماؤت سے 88 کلومیٹر کی دوری پر ہے سینٹ میرین گاؤں کی فروخت کی ذمہ داری سیویلس نامی کمپنی کو دی گئی ہے جو پراپرٹی کے قرائے پر لیندین اور قرید و فروخت کے معاملے تیکر آتی ہے کمپنی نے گاؤں کے متعدد تصاویر بھی جاری کی ہیں اب خبر ماسکوں سے روسی صدر ولادی میر پوتین نے کہا ہے کہ اگر مغرب کی جانب سے شام پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کے خطرناک ندائج برامد ہوں گے پیر کو روسی صدر ولادی میر پوتین نے ایرانی حمد منصب ڈاکٹر حسن روحانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ شام پر حملہ نے سات سال سے جاری تنازع کی سیاہ سے حل کو نقصان پہنچایا ہے اگر شام پر حملہ کر کے دوبارہ اقوام متحدہ کی چارٹر کے خلاف ارزی کی گئی تو یہ عالمی تعلقات کیلئے نامناسب اور خطرناک ہوگا دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکی ہیلی نے اعلان کیا کہ فیس دی نیشن کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جائے گا جس کے تحت ان کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی جو شامی صدر بشارل اصد حکومت کے لیے کیمیکل ہتھیاروں کی فراہمی کا سبب بن رہی ہے واضح ہے کہ چودہ اپریل کو امریکہ برطانیہ فرانس کی جانب سے شام پر یک سو پانچ میزائل فائر کیے گئے جبکہ اس حوالے سے پینٹاغون کا کہنا تھا کہ میزائل حملوں سے شامی فوج کی کیمیکل ہتھیاروں کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا مغربی ممالک نے بشارل اصد حکومت پر باغیوں کی زیر قبضہ علاقے دو ماہ پر کیمائی حملوں کا الزام آئیت کیا ہے جبکہ روس اور شامی حکومت نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اب خبر واشنگٹن سے امریکی تفتیشی اداری ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے کہا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایسے شخص ہیں جو اقلاقی طور پر امریکہ کی صدر رہنے کے قابل نہیں اور جو قواتین کو گوشت کا لو تھڑا سمجھتے ہیں کومی گوشتہ سال صدر ٹرمپ کے ہاتھوں اپنے حدے سے بڑھ طرف کی جانے کے بعد پہلی بار انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے امریکی میڈیا ای بی سی نیوز کو بتایا کہ ٹرمپ ایسے شخص ہیں جن کے لئے سچائی کی بہت قدر قیمت نہیں ہے جنس کومی نے کہا مجھ اس بات پر اعتبار نہیں کہ وہ ذہنی طور پر ناہل ہیں یا وہ نسیان کے مرض کے ابتدائی مراحل میں ہیں میرے خیال سے وہ طبی طور پر صدر کے حدے کی ناہل نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اخلاقی طور پر صدر کے حدے کیلئے ناہل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے صدر کو قابل اعترام ہونا چاہیے اور ان اخدار کا حامل ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کا خاصہ ہیں اب خبر زہران سے اردن کے فرماروان شاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی ہر طرح کی حمایت ہم سب پر واجب ہے پیر کو اززہران میں ہونے والے عرب سربراہ کانفرنس سے خطاب میں اردن کے فرماروان شاہ عبداللہ دوم نے کہا کہ فلسطینیوں کی ہر طرح کی حمایت ہم سب پر واجب ہے القدس پر فلسطینیوں عربوں اور مسلمانوں کو عبدی اور دائی میں حق ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا فلسطینی قوم کو ان کے آزاد اور خودمختار ویاست کی قیام میں ان کی ہر طرح سے مدد کی جانی چاہیے انہوں نے شام میں دائش کی شکست پر عرب ممالک اور عالمی برادری کو مبارک بادی پیش کی اور شام میں جاری تنازع کی پر امن حل کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیز نے کہا کہ خطے میں جاری بہران عرب اقوام کی سلامتی کا حصہ ہیں اور انہیں ہر صورت میں حل کرنا ہوگا خطے کو درپیش بہران تمام عرب ممالک کے نزدیک اقصہ اہمیت کے حامل ہونی چاہیے ان کا حل سب کے لئے اولین ترجیح ہو تمام عرب ممالک کو مشترکہ علاقائی مسائل کے حل کے لئے مؤثر مذاکرات کی پالی سے اپنانے کی ضرورت ہے آخری خبر غزہ پٹی سے ہے فلسطینیوں کی روپ میں چھپے اسرائیل ایڈنٹس کا انکشاف کیا گیا ہے جو موقع ملتی ہی فلسطینیوں کو مار ڈالتے ہیں یا پھر اسرائیل فوج کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے اس گروپ کو مستعاربین کا نام دیا گیا ہے عرب ویب سائٹ الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق یہ ایڈنٹس فلسطینیوں کے لبو لہجے میں عربی بولتے ہیں آئین عربوں جیسا برطاو کرتے ہیں ان کے چہرے فلسطینی رمال سے ڈھکے ہوتے ہیں یہ اسرائیل مخالف مظاہروں میں اسرائیل کے خلاف نانے لگاتے ہیں جب یہ فلسطینی مظاہرین میں شامل ہوتے ہیں تو اچانک اپنے لباس میں چھپی گنے ان پر تان لیتے ہیں اور انہیں شہید کر دیتے ہیں یا پھر انہیں دور موجود اسرائیل افواج میں بیٹے سنائپرز کا تر نوالہ بنا دیتے ہیں یا اسرائیل افواج آگے بڑھ کر ان فلسطینیوں کو دبوچ لیتی ہے اس کے بعد تمام مظاہرین غائب ہو جاتے ہیں اور صرف ایک نعرہ سنائے دیتا ہے مستعاربین مستعاربین یا مستعارب عبرانی زبان کا لفظ ہے جو عربی لفظ مستعارب سے لیا گیا ہے یہ لفظ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو عرب زبان اور تحصیب سے اچھی طرح واقفت رکھتا ہے لیکن اسرائیلی تناظر میں مستعاربین ایسے لوگوں کہتے ہیں جو خاص خوفناک مشن لے کر فلسطین کی صفوں میں جاگستے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اس لحاظ سے اسرائیل کے سب سے چالاک ایجنٹ ہیں کہتے ہیں کہ اسرائیل نے مستعاربین کا پہلا یونٹ نائنٹین فورٹی ٹو میں بنایا تھا اسرائیلی ماہر انٹین شالات کے مطابق مستعاربین اسرائیلی ایجنٹ ہوتے ہیں جو فلسطینیوں کی معلومات جمع کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی سرگرمیوں اور احتجاج کو ناکام بناتے ہیں ان کی پشت پناہی پر اسرائیلی افواج کی حمایت موجود ہے ان ایجنٹوں کو سخت فوجی تربیت فراہم کی جاتی ہے وہ دھیرے دھیرے فلسطینیوں کی طرح سوچنے لگتے ہیں ان کا مشن خفیہ ہوتا ہے اور ایک کاروائی کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور دوسرا یونٹ ان کی جگہ لے لیتا ہے ناظرین ایتھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت سے پہلے پھر وہی درقاس کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ہمیں یہاں پہ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوم والقلم وما يسکون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ